واہ سواگت ہے آسیرواد ہے مدہائی اسی طرح سے ہے اپنے دھرم کے لیے ہندوؤں کے لیے سماج کی سیوہ کے لیے دیس کے لیے کار کرتے رہیے ہمارا شبہاسی سے ہے بہت بہت مدہائی ہے تو آئیے اب سرون کرتے ہیں سری صدامہ دی کا جب راجہ پریکشت نے پوچھا کہ گردیو بھگوان کو دین بندھو کہا جاتا ہے لیکن بھگوان کی دین بندھتا کا آپ نے ابھی تک کوئی اتحاس سرون نہیں کرایا تو گردیو سری سکدیو بھگوان کو سیدھی یاد آگئی بھگوان کے سب سے پیارے سب سے دلارے بھکت اور پریہ سکھا کی جس کا نام ہے سدامہ تو گردیو سری سکدیو بھگوان سدامہ کو کتنا سندر سمبودھن پرستط کر رہے ہیں دیکھو یہ دنیا والے تو سدامہ جی کو نجانے کیا کیا سمبودھن کرتے ہیں کہ سدامہ ایسے تھے سدامہ گریب تھے سدامہ درطر تھے سدامہ بھوکے تھے سدامہ ننگے تھے تو یہ سنسار کے جو سمبودھن ہے یا سوچ ہے یہ سب غلط ہے صحیح نہیں ہے صحیح ہے ہمارے گردیو سری سکدیو بھگوان سدامہ جی کے لیے جو سمبودھن کر رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ کرشنسیا سیت سکھا کسچت کرشنسیا سیت سکھا کسچت برامہنو بھرمہ ویتمہ ویرکتہ اندریارتیسو پرسانت آتما جتیندریہ دیکھو راجن بھگوان کے ایک پرم لادلے سکھا مطر ہے جن کا نام ہے سدامہ تو سدامہ سریر سے برامہن ہے اور نکیول سریر سے ہی برامہن ہے بلکہ کروڑوں برامہنوں میں کوئی ایک ایسا برامہن ہوتا ہے جو واسطم میں تین کال سندھیا کرتا ہے ساتھک ہوتا ہے نیم دھارم میں چلتا ہے اور پوری طرح سے بھگوان کا دن رات چنتن کرتا ہے ایسا برامہن کروڑوں میں کوئی ایک ہوتا ہے تو ان کروڑوں برامہنوں میں کوئی ایک برامہ ویتم برامہن ہوتا ہے معنی جس کے سرکی چوٹی سے لے کر کے اور نیچے پیر کے تلوے ایڑھی تک برامہ ہی برامہ بھرا ہوتا ہے معنی جس کے روم روم میں بھگوان سمائے ہوتے ہیں اس کا نام ہے برامہ ویتم تو سودامہ جی کے لیے سری سکھدیو جی برامہ ویتم کا پر یوگ کر رہے ہیں سمبودھن کر رہے ہیں کیسا ہے سودامہ سودامہ کےول کرشن کا سخہ نہیں کرشن کا میتر نہیں اپی تو برامہن ہے برامہن کے ساتھ ساتھ سودامہ برامہ ویتم بھی ہے اور برامہ ویتم کے ساتھ ساتھ سودامہ ویرکت بھی ہے ورکت کے ساتھ ساتھ صدامہ اندری آردھے سو پرسانت آتما بھی ہے صدامہ کی اندرییاں اس کے اپنے بس میں ہیں صدامہ کا من بھی جو ہے اس کی مٹھی میں ہے ایک دم سانت ہے اور کیسے ہیں صدامہ تو بولے جھتے اندری اپنی سمپون اندریوں کو اپنے بس میں رکھنے والے ہیں تو کتنے سندر سندر سمبودھن سری سکدیو جی مہاراج نے صدامہ جی کے لیے پرستط کرے اجہاں بیچار کریں کہ سنسار میں دردر کون ہوتا ہے تو ہمارے ساستر کہتے ہیں کہ دردر کی پریبھاسہ یہ ہے کہ دردرہ سید مانا سا ویپ مانا بھگمیت مانے بھگوان نے ہمیں جو دیا ہے جتنا دیا ہے یدی ہم اس سے سنتوشت نہیں ہیں تو ہم سے بڑا دردر سنسار میں اور کوئی دوسرا نہیں ہے اس لیے ہمارے پاس جتنا ہے ہمیں اسی سے سنتوشت کر لینا جاہیے گو دھن گج دھن باج دھن اور رتن دھن خان جب آوہ سنتوشت دھن سب دھن دھور سمان تو بھئیہ سنسار کا دھن ہے جتنا مل جائے اتنا ہی ٹھیک ہے جادہ سے جادہ لے کے کھا کرو گے چھوڑنا تو سب یہی ہے اب مکے سمبانی جی انے لمبانی جی رتن ٹاٹا جی جمسید جی چلے گئے اب ان کے آگے والے بھی ایسے پینی در پینی کام چلتا ہی رہتا ہے کتنا بھی بڑھا لو سنسار کے دھن کو لیکن آخر کار تمہیں یہیں چھوڑ کر کے سب جانا پڑتا ہے تو کائے کو اس کے چکر میں اپنا جیبن برواز کر رہے ہو ٹھیک ہے آپ اپنا کرم کرو اور یدی سہجتہ سے آپ کروڑ پتی بن جاؤ عرب پتی بن جاؤ بڑیا پیسہ وارے بن جاؤ تو بن جاؤ لیکن گلت کار کر کے چوری کر کے شل کپٹ دم پا کھنڈ کر کے جیب کٹ کے دھوکہ دھڑی کر کے فروڈ گری کر کے یدی تم دھن کمانا چاہو ہجاروں کروڑ تو کھا کرو گو تمہاری عمر تو ہو اسے اکھٹا کرنے میں چلی جائے گی اور تمہاری جو پیڑی سنتان ہے وہ سب داروں میں پی جائے گی اسے ویسیاؤں میں اڑا دے گی اسے کیونکہ دھن کی تین ہی گتی ہوتی ہیں سب سے پہلی گتی ہے کہ ہمارے پاس یدی دھن ہے تو ہمیں اسے اپنے جیبن میں اپنے لیے اپیوگ کرنا چاہیے بڑیاں سے بڑیاں کھائیں بڑیاں سے بڑیاں پہنیں اور بڑیاں سے بڑیاں گاڑی گھوڑا میں چلیں اور بڑیاں سے بڑیاں ہمارا مکان دکان ہو کوئی اتھتی آ جائے سادھو سنت آ جائے برامبڑا آ جائے تو اس کی بھی سیوا کریں اور یدی اپنے لیے خرچ نہیں کر سکتے تو کئی کتھا ہو رہی ہے کئی ستسنگ ہو رہا ہے کئی کوئی ستکاری کا آیوجن ہو رہا ہے تو وہاں دان کر دیں تھوڑا لیکن مہاراج کیا کریں نہ تو ہم سے خود کے لیے خرچ ہوتا ہے اور نہ ہی دان کرنے کی ہمت ہوتی ہے تو بھئیاں پھر تو تمہارا وہی تیسری گتی ہوگی دھنکی اور تیسری گتی دھنکی ہے ناس ناس مانے وہ نشٹ ہو جائے گا جلدی نشٹ ہو جائے گا لکشمی ہے بھائی چنچلا ہے جیادہ دیر نہیں ٹکتی ہے جو پہلے امیر ہوا کرتے تھے آج ان کی حالت بڑی خستہ نظر آتی ہے جو پہلے غریب ہوا کرتے تھے وہ سب امیر ہو گئے تو یہ تو سمیہ کا چکر ہے لکشمی چنچلا ہے چلائے مان ہے اس لیے یدی ہمارے پاس لکشمی جی کی کرپہ ہے تو اس کا صد پیوگ ہمیں کرتے رہنا چاہیے ان یا تھا کونے سے جل نکالنا بند کر دوگے تو کونے کا جل سال دو سال میں اتنا سڑ جائے گا اتنا سڑ جائے گا کہ اس میں کیڑے پڑ جائیں گے درگندھ آنے لگ جائے گی بدبو آئے گی پھر وہ جل نہ پینے یوک ہے نہ نہانے یوک ہے نہ بھوجن بنانے یوک ہے نہ کپڑے دھونے یوک ہے مانے تمہارے وہ کسی کام کا نہیں ہے جو تم نے ہجاروں کرور رکھا ہے اور تمہیں پتا نہیں راتوں رات راتری کے بار ہے وجہ موڈی صاحب نے ایلاؤنس کر دیا کہ ابھی تک کے جتنے ہجار پانچ سو کے نوٹ ہیں وہ آج کے بعد نہیں چلیں گے تو ہو گیا نا سارا دھن نخت اسی کا نام ہے تیسری گتی دھن کا ناؤنس چور آگے ڈکیتی پڑ گئی سب چلا گیا باڑھ آگے سب لٹ گیا سنتان نالائک ہو گئی کپاتر ہو گئی ہمارے جاتے ہی سب پینے کھانے لگے ویسیہ برتی کرنے لگے بیس سال میں ہی ہی ہیاروں کروڑ کہاں گیا پتا ہی نہیں لگا سب اڑا جائے تو اسی کا نام ہے تیسری گتی تو دھن کی تین گتی ہوتی ہیں پہلی ہے اپنے لیے بھوک کریں دوسری ہے دان اور تیسری ہے ناس تو بھئیہ یہ دھوگتی دھن کی ہمیں اپنا لینی چاہیے اپنے لیے بھی خرچ کریں اور دوسروں کے لیے بھی تھوڑا خرچ کریں یدی ہمیں بھگوان نے دیا ہے اور نہیں اتنا تو دیا ہی ہے کہ کم سے کم اپنے لیے تو کھائیں پیئیں مستر ہیں لیکن کئی لوگ وہاں بھی پیٹ کاٹ کاٹ کے جوڑتے ہیں وہاں بھی ارے کوئی نہیں چھید ہو گیا کپڑے میں پھٹ گیا کوئی نہیں اور دو مہینہ اور کھاٹ لے ارے بعد میں لے لیں گے بھائی تو ایسے بھی بہت لوگ ہی کھٹا کرتے ہیں تو دردر کون ہے جسے بھگوان نے جو دیا ہے لیکن پھر بھی اسے سنتوشتی نہیں ہے وہی واسطم میں دردر ہے سودامہ جی کے پاس میں سنسار کا کوئی دھن نہیں کوئی بھائی بھو نہیں کوئی گھر مکان گاڑی گھوڑا مہل نہیں لیکن پھر بھی سودامہ جی کے پاس جو چھوپڑی ہے جو سسیلا ہے جو سویم کا جیوان ہے سودامہ جی مہاراج اپنے جیوان سے پوری ترہ سے سنتوشت ہے اس لیے سودامہ جی کو کبھی بھی دردر کوئی کہہ ہی نہیں سکتا سودامہ جی دردر نہیں ہے اصلی دھن کبھی را سب جگ نردھن دھن بنتا نہیں کوئی دھن بنتا سوئے جانیے جاکہ رام نام دھن ہوئے سودامہ جی کے پاس تو رام کے نام کا کرشن کے نام کا برسانے والی رادکارانی کے نام کا اتنا دھن ہے کہ وہ اپنے دھن سے ہی سارے سنسار کا پالن پوسن کرنے میں سرب سمرت ہے لیکن سمسیہ یہ ہے کہ سنسار کا دھن نہیں ہے گھر میں سفیلا بھی ہے پتنی آج جب سودامہ جی ڈول کر کے آئے لٹھ لے کر کے سودامہ جی کے ماتھے میں تھوڑا درد ہو رہا تھا پراتہ کال نکل جاتے تھے ڈنڈا لے کے ڈھولی مالا لے کے اور دن بھر گھومتے ہوئے کھیتوں میں جنگلوں میں بھجن کرتے تھے بھگوان کا چنتن کرتے تھے کہیں روٹی مل گئی تو کھالی انی تھا جل پی کے ہی کام چلاتے تھے دن رات بھجن کرتے تھے ایسا برام بھڑا آج جب آئے تو اچانک گلتی ہو گئی کیا گلتی ہو گئی سسیلا سے کہہ دیا ہری بھاگوان آج تو ہمارے ماتھے میں بڑی جوڑتے درد ہو رہا ہے ایک بڑی آسی چائے بنایا تھا بنا پانی کی بام نے ایک ازرکور ڈال لی سوئی سسیلا کی کھوپڑی ٹھنک گئی نکم میں کہیں کہ کوئی کام دھندہ نہیں کرتے ایک روپیہ دو روپیہ نہیں کماتے ایک پیسہ نہیں کماتے اور آرڈر پیل دیا آتے ہی ارے تمہیں کہا پتو ہے کہ رسوئی میں نہ دودھ ہے نہ پتی ہے نہ چینی ہے نہ ادرک ہے نہ کوئی ملائی ہے اوپر سے کہہ رہے ہیں ملائی مار دی ملائی مار کے بڑی آوالی چاہے تو ماتے کو گرد بند ہے جائے سوسیلا برسنے لگی نہ دال ہے نہ چاول ہے نہ چینی ہے نہ آٹا ہے کائے کی چائے بنا کے لاؤں کائے کے پرامتے بنائے کے لاؤں تمہارے موڑ کے صدامہ جی نے ہاتھ جوڑے بھولے بھاگوان گلتی ہے گئی ہم بھول گئے کہ رسوئی میں کچھو ہے ہی نہیں ہاں ہاں تو ٹھیک کہہ رہی ہے جب ہم کماتے ہی نہیں ہیں بے ہاں ہے گئے ہم نکمے ہے گئے تو پھر رسوئی میں کہاں سے آئے گا اب نہیں مانگیں گے بھائی تو دیکھو یہ گھر گریستی میں ہوتا رہتا ہے کئی بار پتنی پتی پر برستی ہے پہلے تو وہ برداز کرتی ہے تم دس بار برسو گے تو وہ دس بار بچاری چھپ لگا جائے گی کیوں کہ چل کوئی نہیں چل کوئی نہیں گھر میں سانتی بنی رہنی لیکن جب تم گیار رہوی بار برسو گے تو اس بار نہیں چھوکے گی پھر ایک بار وہ بھی اپنا حساب کتاب برابر کرے گی تو جب دس بار وہ تمہیں برداز کرتی ہے تو تمہیں بھی ایک بار اسے برداز کرنا چاہیے پھر تمہیں بھی سانت ہو جانا چاہیے تو اس پرکار سے جو گھر گریستی چلاتا ہے اس کی گھر گریستی صدا سخی رہتی ہے چار بازن ہوتے تو کوئی نہ کوئی گرتا ہی ہے کبھی کٹوری لڑکی کبھی چمج گری کبھی برتن گرا کبھی جگ لڑک جاتا ہے تو دھڑام پڑام بھی ہوتی ہے ٹائل پتھر میں تو ایسا نہیں ہے تو گھر گریستی میں ہوتا رہتا ہے صدا مہ جی سانت ہو گئے لیکن آج سسیلہ جب اپنی پڑوسن کے یہاں گئی تو سسیلہ کے من میں بڑا چھوب ہے بڑا دکھ ہے کہ بڑھا ہمارا جیسا بھی ہو آخر کار بھلے ہی سنسار کا دھن نہیں ہے اس کے پاس لیکن جیون میں کبھی غلط کار نے تو نہیں کیا کوئی بیڑی پیتا نہیں تمہاکو کھاتا نہیں گھٹکا کھاتا نہیں سگریٹ پیتا نہیں کوئی مدرہ کا یا ویسیا کا یا کوئی بھی سنسار کا ویسن ہمارے بڑھے میں نہیں ہے آخر کار ساتھک ہے بھگوان کا بھجن کرنے والا ہے گلتی اس کی بھی نہیں ہے لیکن آج مجھے بڑا دکھ ہو رہا میں نے اتنا کبھی نہیں ڈانٹ تھوڑا بہت دھمکاتی تھی لیکن آج جس طرح سے میں برسی اپنے پتی پر اپنے وڈے پر اس طرح سے تو میں کبھی نہیں برسی اب پتہ نہیں یہ بھگوان کی ہی پریر ناسی وہ ہی بیٹھ گئے سسیلہ کے کنٹھ میں اور بدھی میں آ کر کہ کیونکہ یدی وہ نہ بیٹھتے تو سسیلہ اتنا نہ برستی اور اتنا نہ برستی تو اپنی پڑوسن کے یہاں اپنا ہردہ دل کا بوجھ ہلکہ کرنے کے لئے نہیں جاتی تو اپنی پڑوسن کو بتا رہی ہے کہ آج ایسے ہم نے صدامہ جی کو کھینچ دیا یار ہے سکھا ہے لنگوٹیا یار ہے تو تُو اپنے پتی ملوے کے تائیں بھید دے بھاگوان یدی تیروں پتی ملوے جائے گو تو موکو وصواس ہے تیرے پتی کی حالت دیکھ کر کے اب جادہ نہ تو دس بیس سونا بھئی راجہ ہے مہاراج ہے سونا چاندی سونا یدی بدائی دے دی ہو سوئی تیروں خلیان رہ جائے گو سوئی تیروں بیڑا پا رہ جائے گو تو تُو بھید چونائے رہے اب جیسے ہی خبر لگی سسیلہ دوے پاو آئی سدامہ جی سے کہا کہ چلو مطر سے ملنے تو سدامہ جی نے کہا کہ دیکھ ایسے نہیں جائیں گے کیسے جاؤ گے مطر کے پاس جانا ہو گرو جی کے پاس جانا ہو نانتے داری رشتے داری میں جانا ہو مندر میں جانا ہو برامن کے سادو کے پاس جانا ہو بھاگوت کتھا میں جانا ہو تو کھالی ہاتھ کبھی نہیں جانا چاہیے ہمیشہ کچھ نہ کچھ لے کر جانا چاہیے چاہیے پھل لے جاؤ بھول لے جاؤ کوئی بھی پتر کچھ نہیں لے گئے تو دس بیس پچاس تو جو بھی سرد چڑھا تو کھالی ہاتھ کبھی بھی نہیں جانا چاہیے کیونکہ کھالی ہاتھ جو جاتا ہے وہ کھالی تو سسیلا نے کہ جعبات کی چنتان کرو میں ہوں نہ میں انتجام کر رہی ہوں تم جائوے کی تیاری کرو جائوے کی تیاری کر رہے ہیں ادھر سسیلا جو ہے چار گھر گئی چار گھروں سے چار مٹھی چاول لے کر آئی ہٹی ٹوٹی سڑی میلی کچیلی گودڑی میں چار گھانٹ ہیں بنا دی اور ایک جھولی سی بنا کر سدامہ جی سدامہ جی جا رہے ہیں اپنے سکھا دوارکہ حصے ملنے کے لئے سری سدامہ جی دھوتائیں کے چلے وچار سانج ہے گئی پام پھٹ گئے پیروں سے رکت نکلنے لگ گیا لیکن اب تک دوارکہ نگری نہیں پہنچ پائے رات تری ہے گئی گومتی ندی کے کنارے سری سدامہ جی جنگل میں بیٹھ گئے جل پان کیا سدامہ جی کو بڑی جور سے تھکان ہو گئی ہے تو سدامہ جی نے پتھر کا ہی تکیہ بنایا اور پتھر کے تکیہ پر سر رکھ کے لیٹ سے پورے پرسار سے دوار کا پری پہنچ نے کا پورا پریاس کر لیا لیکن ہم ہار گئے ہم تھک گئے ہم تیری دوار کا پری نہیں پہنچ پا رہے ہیں ہمیں رستہ بھی نہیں معلوم ہے ہماری سامر تھی بھی نہیں ہے یدی تیری چاند تیری خوپڑی ستر ہے بار خجاب ہے تو اب سویم ہی آ کر کے ہم کو دوار کا میں لے جا نہیں تو پھر ہمارے بس کی بات نہیں ہے تو دیکھو جب ہم اپنی مہنت اپنے پور سارتھ سے بھگوان کو پانا چاہتے ہیں تو کبھی نہیں پاتے کبھی نہیں ملتے بھگوان لیکن جب ہم گھر میں ہی بیٹھے بیٹھے بھگوان کے چرنوں میں سرناغت ہو جاتے ہیں بھگوان کے چرنوں میں پرن پات کر دیتے ہیں کہ پرب کرنے کرانے والے آپ ہو میری کیا سامر ہے جو میں کروں یا میں آپ کو پا جاؤ جب آپ کی کرپا ہو گی جب آپ کی دیاء ہو گی تب ہی آپ کے درسن آپ کی انبھوٹی کا انبھو مجھے ہوگا میری کوئی سامر نہیں ترنان دپی سنی چین جب تم اپنے اہنکار کو بھول جاتے ہو اہم بھاو کو بھول جاتے ہو اسی سمیں بھگوان آ جاتے ہے صدام آج ایسا چنتن کرتے کرتے سو گئے اور آج جو ہے دوارکہ عدیس نے اپنی یوگ مایہ کو اسارا کر دیا یوگ مایہ نے اٹھا کر سدام آج کو دوارکہ پری میں رکھ دیا پرات ہے کال جب سور ادھے ہوا چڑیاں چہکنے لگیں چاروں طرف اجالہ ہی اجالہ ہونے لگا سدام آج 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 بڑے بڑے بھاگ بگی چے اپ بڑے بڑے تورن دوار بڑے بڑے بھاون کے زوار مڑی مانک سے مڑھے ہوئے ہیں ہمیں تو لگ رہا ہے یہ تو کسی راجہ مہاراج کی کوئی نگری ہے یا کوئی پوری ہے یا کوئی نگر ہے ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہم ٹاٹا نگر میں آ گئے ہیں تو چلو اب آ گئے ہیں تو پوچھے ہی لیتے بھئی کون سا نگر ہے کون سی پوری ہے سدام آج چلے بھئی لالا سنی ہنے ہاں بھئی بھئی کون سی پوری ہے کون سو نگر ہے ارے بھائی لالا یہ یہ دوارکہ بھائی ہاں یہ یہ دوارکہ تو سدام آج سوچ رہے ہم دوارکہ پہنچے کیسے مانے ہم سپنا تو نہیں دیکھ رہے تو دو چار رہ پٹے مارے تو لگنے لگ بھائی نہیں آج ہم سپنا تو نہیں دیکھ رہے یہ تو باسطم میں ہی پرچکش میں اور اب جو ہے سیدھ دوارکہ کا جو مین دروازہ ہے مین گیٹ ہے دوارکہ دھیس کے راج سوہا کے بھون کا اس گیٹ پر پہنچے ہیں اور اس گیٹ پر پہنچ کر کے دوار پالوں سے سری سدامہ جی مہاراج کہہ رہے ہیں کہ ارے دوار پالوں کنہیاں سے کہہ دو کہ در پہ سدامہ گریب آ گیا ہے تو آئیے اس بھاو سے اس دب لیلا کا اور چرط رکاس روڑ کریں چو خال لگ چو خال چو خال 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 موسیقی 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 موسیقی